میرا نام ڈاکٹر الیاز صادق ہے میں بیسکولر سرجن ہوں میری بیسک انٹرڈکشن یہ ہے کہ میں نے 92 میں گریجویشن کی تھی پاکستان سے اس کے بعد میں نے کچھ چار سال پاکستان میں ہی کام کیا سرجن جنرل سرجری میں اس کے بعد میں پاکستان سے باہر چلا گیا اور میں تقریباً پندرہ سال باہر رہا ہوں اور 2012 میں پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا پاکستان آنے کا اور 2012 سے میں ڈاکٹرز آسپیٹل میں ایس ای بیسکولر سرجن کام کر رہا ہوں بیسکولر سرجن بسیکلی ایک کائنڈ آف سرجن ہے جس طرح باقی سرجن ہے لیکن یہ بلکل ایک نئی سپیشیلٹی ہے ایون ویسٹ میں بھی یہ چند سال پہلے ہی سٹارٹ ہوئی ہے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنرل سرجن ہی ویسکولر کے پرابلم ڈیل کرتے تھے لیکن چونکہ اس میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آگئی ہے تو اس لیے اس سپیشیلٹی کو سیپرٹ کرنا پڑا ہے تو ویسکولر سرجن جتنی بھی باڈی میں بلڈ ویسلز ہیں یعنی خون کی نالیاں ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے ان کے بے شک میڈیکل پرابلم ہو جو کہ میڈیسن سے ٹریٹ ہو سکتے ہیں یا ان کے ایسے پرابلم ہو جو آپریشن سے ٹریٹ کرنے پڑتے ہیں وہ سب کو ویسکولر سرجن ڈیل کرتا ہے یہ کارڈیک سرجن سے ایک ڈیفرنٹ سپیشیلٹی ہے کارڈیک سرجن صرف دل کے پرابلم ڈیل کرتا ہے لیکن دل کے علاوہ جتنی بھی بلڈ ویسلز ہیں باڈی میں اس کو ویسکولر سرجن ڈیل کرتا ہے بیسکولر سرجن سے ریلیٹڈ زیادہ تر جو پرابلم ہے وہ سرجیکل ڈیل ہوتے ہیں یا انڈو بیسکولر ٹکنیک سے جو بلکل نئی ٹکنالوجی ہے یا لیزر بغیرہ سے کچھ اس کے پرابلم ایسے ہیں جو میڈیکلی ٹریٹ کیے جا سکتے ہیں میڈیسن کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر پرابلم ایسے ہیں جو میڈیسن سے ٹریٹ نہیں ہو سکتے اب اس میں اتنی ایڈوانسمنٹ آگئی ہے کہ ایک جنرل ڈاکٹر یا جنرل سرجن اس کے بارے میں اس کو اویرنس نہیں ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو جب بھی ویسکولر سے ریلیٹڈ پرابلم آئے آپ کی خون کی نالیوں کا پرابلم آپ کے بازو میں آئے یا ٹانگ میں آئے یا جسم کے کسی اور اسے میں آئے تو آپ ویسکولر سرجن کو ہی کنسلٹ کریں وہی آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے اور وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ دبائی سے ہونی ہے یا دوسری ٹیکنالوجی سے ہونی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب ویسکولر کے جو پرابلم کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت سیف ہو گئی ہے ایک زمان نہ تھا جب کسی بھی پیشنٹ کا کوئی جسم کا عصہ کو بلیک ہو جاتا تھا یا گینگرین ہو جاتی تھی تو اس کو کاٹنا ہی پڑتا تھا لیکن اب زیادہ تر مریضوں کے پاؤں یا ہاتھ کے اس طرح کے پرابلم میں ان کی بازو یا ٹانگیں بچائی جا سکتی ہیں صرف چند مریض ایسے ہیں جن میں آپ کو ان کو کاٹنا پڑتا ہے وہ بھی بلکل اڈوانس سٹیج پہ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ کو پرابلم سٹارٹ ہو اس کی ارلی سٹیج پہ آپ ویسکولر سرجن سے کانٹیکٹ کر لیں پرابلم تو جی بیسکولر ریلیٹڈ باڈی میں بے شمار ہیں اس کو ایک سٹن میں پورا ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا لیکن ان جنرل آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ان لوگوں کو ہوتے ہیں جن میں بلڈ پیشر کے پرابلم ہیں یا وہ سموک کرتے ہیں یا ان کو شگر ہے یا ان میں کولیسٹرول زیادہ ہوا ہے یا کچھ اور ان کے ڈائیٹ کے ایسے پرابلم ہیں یا ان میں اوبیسٹی ہے آل دو کہ یہ اس طرح کے پرابلم ہو وہ تو کسی بھی پیشنٹ کو سکتے ہیں لیکن ان لوگوں میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں زیادہ تر جو کومنسٹ اس میں پرابلم آتا ہے وہ ٹراما ریلیٹڈ ہے جس میں کسی پیشنٹ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کو گولی لگ جائے یا کسی اور قسم کی چوٹ لگ جائے اس میں خون کی نالی کے ڈیمیج ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور شگر یا بلڈ پیشر کے مریضوں کو اکثر زخم بن جاتے ہیں جو پھر ٹھیک نہیں ہوتے اور پھر آپ جنرل سرجن کے پاس جاتے ہیں وہ ایک پہلے انگلی کاٹتے ہیں پھر پاؤں کاٹتے ہیں پھر اس سے آگے بعد جاتی ہے تو اس طرح کے پرابلم کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچیں صحیح سپیشلسٹ کے پاس پہنچیں دوسرا ہے جن لوگوں کو فالج ہو جاتے ہیں یا فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ان لوگوں کو ضرور کانٹیکٹ کرنا چاہیے اس میں گردن کی خون کی نالیاں بلاغ ہو جاتی ہیں جن کی صفائی بھی کی جا سکتی ہے جن کو رپلیس بھی کیا جا سکتا ہے اور ان میں فالج کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے اسی طرح خون کی کچھ نالیاں جو پھول جاتی ہیں ٹانگوں کی نالیاں بھی اس میں شامل ہیں اور اس میں پیٹ کی نالیاں بھی بڑی نالیاں بھی شامل ہیں جو پھول جاتی ہیں ان کو رپلیس بھی کیا جا سکتا ہے ان کو کریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور بہت سارے میتھڈ ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کرنے کے اور کئی ایسے پیشنٹ ہیں جن کی ٹریٹمنٹ بغیر بیوشی کے بھی کی جا سکتی ہے بغیر سرجری کے بھی کی جا سکتی ہے جس میں لیزر بھی اب آگئی ہے انڈو بیسولر کی ٹکنیکس آگئی ہیں جس میں سٹینٹ ڈال جاتے ہیں انجیوپلاسٹی ہو جاتی ہے اس میں بہت زیادہ اڈوانسمنٹ اب آ چکی ہے تو پرابلم تو اس کے بے شمار ہیں لیکن ان جنرل جب بھی کسی پیشنٹ کے پاؤں میں ہاتھ میں کو زخم بننا شروع ہو جائے یا اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ جلدی کریں کہ آپ سپیشلس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اسی طرح جو گردو کے پیشنٹ ہیں جن کو ڈالیسز کی ضرورت ہے ان میں فسٹولاز بنانے پڑتے ہیں پھر فسٹولاز کے پرابلم آ جاتے ہیں ان سارے مسائل کے لیے ضروری ہے جہاں تک نیو ٹکنالوجیز کا تعلق ہے جس طرح میڈیکل کے دوسرے فیرڈ میں اڈوانسمنٹ ہوئی ہے اس میں سے ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت زیادہ اڈوانسمنٹ ہوئی ہے خاص طور پر جب سے یہ انجیو پلاسٹی اور انجیو گرافی کی ٹکنالوجیز آئی ہیں تو یہ بلکل اس کا پیراڈائم شیفٹ ہوا ہے بلکل ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے اب زیادہ تر پیشنٹ ایسے ہیں جن میں ہم سرجری کے بغیر بہت سارے مسائل کو ٹریٹ کر سکتے ہیں جس میں خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا انجیو پلاسٹی کا اور سٹینٹنگ کا انجیو پلاسٹی اور سٹینٹنگ ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جس میں پیشنٹ کو کوئی لبے چوڑے کٹ بھی نہیں لگانے پڑتے اور بہت لمبی چوڑی سرجری بھی نہیں کرنی پڑتی ایک وائر ڈال کے اس کے ذریعے زیادہ تر چیزیں کمپلیٹ کی جا سکتی ہیں اسی طرح لیزر کی ٹریٹمنٹ آگئی ہے جو لاہور میں سب سے پہلے ہم نے شروع کی ہے اب تقریباً اس میں ہمیں تقریباً دو سال ہو گئے ہیں جو لیزر کے ساتھ ہم کافی ساری چیزیں ٹریٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی بڑی کامیابی کے ساتھ اگر آپ اپائنمنٹ بک کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کسی پیشن کو چیک کرانے کے لیے تو آپ مرہم اپلیکیشن کے ذریعے اپائنمنٹ بک کرا سکتے ہیں